میں ہندوستان کے شہر دلی میں رہتی تھی میں بے اولاد تھی میں نے ایک عورت کی چرچہ سنی تھی جو عورتوں کو اولاد دیتی تھی لیکن تاجب کی بات یہ تھی کہ وہ صرف مسلمان عورتوں کا ہی علاج کرتی تھی حالانکہ وہ خود ایک ہندو عورت تھی مگر جب مجھے مایوسی نے ہر طرف سے گھر لیا تو میں نے اس عورت کے پاس جانے کا سوچ لیا مگر وہ عورت بہت عجیب تھی اس نے بغیر کچھ سنے کچھ دیکھے مجھے واپس جانے کو کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں اس کے پاس ہر روز ہی چاہتی تھی اور اس سے التجاہ کرتی تھی کہ مجھے بھی اولاد چاہیے لیکن یہ عورت ہر بار مجھے یہی بول کر واپس بھیج دیتی کہ تم مسلمان نہیں ہوں میں صرف مسلمان عورتوں کو ہی اولاد دیتی ہوں میں نے اس کے بہت ہاتھ پیر جڑ لیے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے بار بار شڑک دیتی ایک روز میری ساس کے ساتھ میری بہت زیادہ لڑائی ہو گئی انہوں نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی کہ کچھ بھی کر کے ہمیں بچہ دو نہیں تو میں اس گھر سے تمہیں نکال دوں گی میری ساس بہت پرانے خیالات کی عورت تھی ان کو بلکل بھی پروا نہیں تھی کہ میرے دل پر کیا بیٹ رہی ہے لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس عورت کے پاس کسی بھی طرح جا کر منت کروں گی اور اس کو اس بات کا احساس دلاؤں گی کہ اس کو میری بات سن کر میری مدد کرنی چاہیے لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں وہ مجھے آج بھی روز کی طرح نہ چھڑک دے میں بہت زیادہ پریشان تھی لیکن اس بار میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ایک بار پھر اس کی دہلیز پر کھڑی ہو کر اس سے بھیک مانگ رہی تھی کہ خودارہ میری مدد کر دو مجھے اس طریقے سے نہ بھگاؤ ایک بار میری فریاد سن لو آج میں بہت زیادہ زارو کتا رو رہی تھی اس نے میری یہ حالت دیکھی تو اس کو ایک دم ہی مجھ پر ترس آ گیا میرا اتنا زیادہ رونا اس عورت کو پگلا گیا تھا اور اس نے مجھے بیٹھنے کی دعوت دے دی تھی میرے لیے یہی کافی تھا میں جانتی تھی میرا مرض ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ چتنا میں نے اس عورت کے بارے میں سن رکھا تھا وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں تھا میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں وہاں پر بیٹھ گئی تھی تھوڑی دیر تک وہ ایک دو مریضوں کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پھر وہ میرے پاس آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی میں تمہیں کئی بار یہ بات بول چکی ہوں میں سوائے مسلمان عورتوں کے اور کسی کا بھی علاج نہیں کرتی ہوں تو پھر تم بار بار میری تہلیز پر آ کر مجھے کیوں شرمندہ کرتی ہو میں نے اس کی بات تحمل سے سنی اور اس کو کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ تم مسلمان عورتوں کا ہی صرف علاج کرتی ہو اور میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں لیکن خدارہ میری مدد کر دو میری ساس مجھے چینے نہیں دے رہی ہے بار بار مجھے بانج ہونے کا تانہ دیتی ہے تم بھی تو ہندو ہو تم میری تکلیف کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو ایک عورت ہی تو دوسری عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے وہ میری بات سن کر کہنے لگی میرا دل تو نہیں مانتا تمہارا علاج کرنے کا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں لیکن تم بہت زیادہ زدی ہو تو اس لیے میں تیار ہو جاتی ہوں کل اپنے پتی کے ساتھ یہاں آ جانا میں تمہارے علاج کے لیے تیار ہوں میں نے جب یہ بات سنی تو میرے چہرے پر خوشی دیکھنے لائک تھی میں نے فوراں ہی کہا میں کل ہی اپنے پتی کے ساتھ یہاں پر آ جاؤں گی لیکن ان کا یہاں پر کیا کام ہے علاج تو میرا ہونا ہے وہ عورت میری بات سن کر دھیما سا مسکرائے اور کہنے لگی نہیں یہ علاج تمہارا نہیں بلکہ تمہارے شوہر کا ہوگا اس کے بعد ہی تم آرام سے ماں بن سکتی ہو مجھے اس کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی لیکن میں نے کوئی اور بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ اتنی مشکل سے تو میرے کام کیلئے رازی ہوئی تھی اگر میں اسے نراز کر دیتی تو کیا پتا وہ میرے مرز کو ٹھیک نہ کرتی میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی اور رات کو ہی اپنے شوہر کو بول دیا تھا کہ اگلے روز آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے پہلے پہلے تو انہوں نے مجھے سکتی سے منع کر دیا اور مجھے یہ بات واسے کرتی کہ وہ ایسا کوئی بھی علاج نہیں کروائیں گے لیکن میرے زد کرنے کی وجہ سے ان کو زبردستی میرے ساتھ چلنا پڑا میں ایک بار پھر اس عورت کی دہلیس پر کھڑی ہوئی تھی وہ اور عورتوں کا مرز سن رہی تھی اور ان کا علاج کر رہی تھی اچانکہ اس نے جب مجھے دیکھا تو اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا میں اور میرے شوہر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اس نے ایک دو عورتوں سے مزید بات کی اور ان کو کل کا وقت دے دیا اور ان کو بھی ان کے شوہر کے ساتھ آنے کا بول کر وہاں سے بھیج دیا اس کے بعد وہ میری جانی مڑی اور کہنے لگی یہ تیرا آدمی ہے میں نے سر ہلا کر ان کو کہا جی ہاں یہی میرے پتی ہیں تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم یہی پر انتظار کرو تمہارے شوہر کا علاج میں اکیلے گمرے میں کروں گی وہاں پر کوئی بھی نہیں آنا چاہیے وہ یہ بول کر اندر کی طرف چلی گئی جبکہ میرے شوہر کے چہرے پر اب ایک الگ سی چمک تھی وہ کچھ اور ہی منصوبہ بنا چکے تھے جبکہ میرا دل بھی بہت سادہ ڈابا ڈول ہو رہا تھا مجھے میرا شوہر بہت سادہ عزیز تھا میں اسے کسی کے ساتھ بھی باٹ نہیں سکتی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس عورت کے انداز کو وہ اندر جا چکی تھی اور اس کے پیچھے ہی میرے شوہر بھی اندر جا چکے تھے اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اندر ایسا کیا ہو رہا ہوگا میری سمجھ سے سب کچھ بالا تر تھا تھوڑی دیر تک تو میں بے چینی کے ساتھ وہیں پر بیٹھی رہی لیکن اچانک ہی مجھے بہت زیادہ بے چینی ہونا شروع ہو گئی اور میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر فوراں ہی اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں پہ وہ عورت میرے شوہر کا علاج کر رہی تھی کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کیا ہوا تھا لیکن اتفاق سے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر اس عورت نے مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں وہ میرا علاج کرنے سے انکار نہ کر دے لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی میں نے ہمت کر کے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر جب اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی میں نے دیکھا جو میرے سامنے ہو رہا تھا وہ میرے آسان خطا کرنے کے در پر آ گیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس گھر کی چھت میرے سر پر آگری ہو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ عورت میرے شوہر کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے کیونکہ میرے شوہر نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ وہ عورت میں بلکل گمسم سی آ کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا منظر اندر دیکھ کر آ گئی ہوں میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طریقے سے فول رہے تھے میری شادی میری پسند کے مطابق ہوئی تھی اس وجہ سے میں شکایت لے کر اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کی اممہ میری ساس میرے ساتھ اس طریقے سے برطاو کرتی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری زندگی اجیر ہو گئی تھی کیونکہ میری ساس کو جلد سے جلد پوتے اور پوتیوں کی خواہش ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں اور وہ اس وجہ سے مجھے بات بات پر تانے دیتی تھی کتنے سال ہو گئے ہیں اور تم میرے بیٹے کو یہ خوشی نہیں دے پائی ہو جبکہ ہماری شادی کو محض دو سال ہی ہوئے تھے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی مجھ سے ان کی یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی میں نے اپنے شوہر سے بھی اس باریں بات کی تھی وہ بھی یہی بات بول رہے تھے کہ میں اممہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ بڑی ہیں ان کا حق ہے بولنے کا لیکن تم پریشان نہ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میں ان کو اپنی کیفیت کیسے سمجھاتی کہ مجھے آپ کی اممہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں وہ بہت غلط غلط باتیں مجھ سے بولتی ہیں تھوڑے دنوں بعد ہی میری ایک دوست میرے گھر پر آئی جو میرے گھر کے تھوڑا قریب رہتی تھی وہ اکثر اوقات میرے گھر آیا جایا کرتی تھی میں اپنی ساس کے ساتھ ہوئی تھوڑے دیر پہلے بحث کو لے کر رو رہی تھی میری دوست نے آ کر مجھ سے دریافت کیا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تم اس طریقے سے رو رہی ہو میں نے اس کو اپنی ساری داستان بتائی کہ میری ساس کس طریقے سے بڑھتاو کر رہی ہے میری دوست نے میری بات سن کر اپنی وہی پرانی بات ہو رہی کہ تم ایک بار اس عورت کے پاس چلی جاؤ اور اپنی کیفیت بتاؤ وہ عورت ہندوستان میں بہت اچھا کام کر رہی ہے ہر بانچ عورت جب بھی اس کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتی ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے لیکن میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی لیکن جب اس نے مجھے یہ بات بولی کہ اس کی بہن کے دوست کے یہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی جب وہ اس عورت کے پاس گئی تو اس کے یہاں بھی اولاد ہو گئی مجھے یہ تمام باتیں ٹھٹکنے پر مجبور کر چکی تھی اس وجہ سے میں نے ساری چیزوں کو پسے پشت ڈالا اور اس عورت کی دہلیس پر روزانہ جا کر حاضری لگانے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی وہ میری پریشانی کو دیکھ کر میرا علاج کرنے پر رضا مند ہو گئی لیکن ابھی جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی وہ میرے آسان خطا کرنے کے در پر آ گیا تھا میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا وہ عورت میرے شہر کے ساتھ اس طریقے کا علاج کرے گی جب میں نے پردہ ہٹا کر سامنے کا منظر دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے کیونکہ وہ عورت میرے شہر کے بلکل اوپر بیٹھ کر اس کے چہرے پر کوئی دم کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بےہدہ کام کیوں کر رہی ہے وہ میرے شہر کے اوپر کیوں بیٹھی ہوئی ہے لیکن جب میں نے گوھر سے دیکھا تو وہ میرے شہر کے اوپر بیٹھی ہوئی نہیں بلکہ جھکی ہوئی تھی اور وہ کوئی آیتیں پڑھ کر میرے شہر کے پورے جسم پر فوک رہی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرنا چاہتی ہے اس نے دو منٹ تک مزید یہ عمل دھورایا اس کے بعد میرے شہر کو کھڑا کر کے کہنے لگی کہ تم اب چلے جاؤ اور اگلے دن بھی آ جانا یہ عمل تین دن لگاتار ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تم دونوں میاں بیوی ماں باپ بن جاؤ گے وہ لوگ بہار آتے اس سے پہلے ہی میں جلدی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی ان دونوں کو میں نے بالکل بھی یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں شہر کے آتے ہی ہم دونوں واپس وہاں سے نکل کے گھر آ گئے تھے بعد میں میں نے اپنے شہر سے یہ دریافت کیا کہ آخر ایسا کیا وہ عورت اندر کر رہی تھی جس کے لئے اسے آپ کا اکیلا ہونا کافی تھا وہ میری بات سن کر کہنے لگے وہ مجھ پر کوئی دم کر رہی تھی اور وہ کوئی دم معمولی کتاب سے نہیں بلکہ قرآن پاک سے کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہندو اور وہ مسلمانوں کی کتاب سے آیت پڑھ رہی تھی میرے شہر نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی میرے شہر کے ساتھ لگاتار تین دن یہی عمل کیا گیا تھا اس کے بعد ہمیں اس نے بول دیا تھا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جلد ہی تم دونوں کو یہ خوش خبری مل جائے گی جو تم لوگ چاہتے ہو میں اور میرے شہر اس سے یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ وہ عورت خود ہندو ہے لیکن ایسے کیسے وہ قرآنی آیتوں سے لوگوں کا علاج کر رہی ہے لیکن ہم نے خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی اور گھر لوٹ آئے کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی میری ساس مجھے اسپتال لے گئی اور ڈاکٹر نے جو خوش خبری ہم لوگوں کو سنائی تھی وہ ہمارے لئے کسی خزانے سے کم نہیں تھی گھر آنے کے بعد میں فوراں ہی اس عورت کے پاس جانا چاہتی تھی ہم دونوں میاں بیوی کٹر ہندو تھے لیکن ہمارے ساتھ جب سے یہ کارنامہ پیش آیا تھا ہم دونوں میاں بیوی کا دل بہت زیادہ بدل رہا تھا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں بیٹھ کر اکثر اوقات یہ بات سوچتی بھی تھی کہ آخر یہ بتوں کی پوجہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں آخر ہم لوگوں کو ان بتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے لیکن میں اپنی یہ بات بلکل بھی اپنی زبان پر نہیں لاتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں اپنی زبان پر یہ بات لے آئی تو میرے گھر والے مجھ سے نراز ہو جائیں گے پر میں کسی بھی صورت اس عورت کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس سے یہ بات دریافت کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسی کونسی قرآنی آیت پڑھ کر میرے شہر پر فوقی تھی جس کے بعد میں ماں بن گئی تھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز اپنی ساس سے چھپ کر اس عورت کی تحلیز پر چلی گئی تھی وہ عورت مجھے وہاں پر دیکھ کر ٹھٹکی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا تم یہاں پر کیوں آئی ہو میں نے اس کی جانے دیکھتے ہوئے پہلے تو اس کا شکریہ آدھا کیا کہ اس کی وجہ سے میں ماں بننے والی ہوں اس کے بعد میں نے حمد کر کے اپنی بات اس کے گوش گزار کر دی کہ میں بہت پریشان ہوں کہ آخر آپ نے ایسی کونسی آیتیں پڑھ کر میرے شہر پر فوقی تھی جس کی وجہ سے میں ماں بن گئی پہلے پہلے تو وہ بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی اور مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ لیکن اس کے باوجود بھی میں دھیڑ بنی وہیں بیٹھی رہی تھی اس وجہ سے اس نے مجبوراً مجھے ساری باتیں بتانی پڑ رہی تھی وہ کہنے لگے میں بھی تم سب کی طرح ایک عام سی عورت تھی میرے یہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی میرے پڑوس میں ایک مسلمان عورت دہتی تھی جب میں نے اس کو اپنا یہ تمام قصہ بتایا تو اس نے مجھے قرآن پاک میں سے جو مسلمان لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے اس میں سے اس نے مجھے کچھ آیتیں نکال کر دیں اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو اپنے شہر پر تین دفعہ پڑھ کر فوق دو تو تمہیں اولاد ضرور عطا ہوگی پہلے پہلے تو میں یہ کرنے سے قطرہ رہی تھی لیکن جب اس عورت نے مجھے یقین دلایا کہ تم ایک دفعہ یہ عمل کرو انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا میں نے حمد باندھ کر شہر کے ساتھ یہی عمل دورایا اور یقین مانو جیسے تمہیں چند ہی دنوں بعد یہ خوشکبری مل گئی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا میں بہت زیادہ حیران تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میں نے ہر منتر پڑھ لئے تھے میں نے ہر پنڈت کو دکھا دیا تھا میں نے ہر بتوں کی پوچھا کر لی تھی لیکن جب میں نے قرآن پاک کی ان آیتوں کو اپنے شہر پر پڑھ کر فوقا تھا تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تھی میں نے اس کی تمام رودات سن کر ایک دم کہا کیا تم اسلام کو بول کر چکی ہو میں نے یہ سوال بے ساختہ پوچھا تھا اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد نگاہیں جھکا کر سر اس بات میں ہلا دیا مجھے پہلے ہی اس عورت کو دیکھتے ہی شک ہو چکا تھا کہ یہ اسلام کو بول کر چکی ہے میں بینا اس سے کوئی بات کیے گھر آ چکی تھی اور وہ وقت بھی آ گیا جب میرے گھر ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوئی میں بہت زیادہ خوش تھی لیکن اس سب کے باوجود ہی میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تو ہندو مذہب کے لوگ ہیں اس کے باوجود بھی ان قرآنی آیتوں سے ہمیں افاقہ ہو گیا میں بہت سادہ اس وجہ سے کشم کشم مبتلا رہنے لگی میں نے بلکل ہی پوجہ پاٹ کرنا چھوڑ دیا تھا میرے گھر والے بھی مجھے اس طریقے سے بے چین ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے اور یہی میرے شوہر بھی بہت سادہ بے چین تھے وہ بھی یا پوجہ پاٹ نہیں کرتے تھے بلکہ ہم دونوں میاں بیوی اب اسلام میں دلچسپی لینا شروع ہو گئے تھے اس واقعے نے ہم دونوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا ہم نے تھوڑے وقت بعد ہی اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی اب مزید اس ہندو مذہب کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا سوچ لیا تھا اور بینا کسی کو بتائے ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے بچے سمیت ایک دوسری جگہ جہاں مسلمان سادہ رہتے تھے وہاں پر منتقیل ہو گئے تھے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کیے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا جاتے جاتے کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل اسلام یا خلاق سبسکرائب کر رکھا ہے اگر نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مسید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بیچ ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نکے باندھ